فریچ کے سٹیبلائزر میں سپارکنگ سے بھڑکنے والی آگ نے ماں اور اس کے دو بیٹوں کو عبدی نیند سلا دیا کہ دو بیٹے تشویشناک حالت میں زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہیں افسوسناک واقعہ نشات کالونی کے ایک مکان میں پیش آیا جہاں دو خاندان رہائش پزی تھے اینی شاہد فیاس کا کہہ رہا ہے کہ شکیلہ اپنے چار بیٹوں کے ساتھ بالائی منزل پر ایک کمرے میں سو رہی تھی پہلی منزل پر رہنے والے پانچ افراد کو نکال لیا گیا لیکن آگ زیادہ ہونے کی وجہ سے بالائی منزل پر فسے افراد بروقت نہ نکل سکے محلے داروں کا کہنا ہے کہ آگ کی وجہ سے پورے علاقے میں دھوہا پھیل گیا اور کھڑکی سے چیخنے کی آوازیں آتی رہیں انہوں نے کھڑکی توڑ کر جھرسنے والوں کو نکالنے کی بھی کوشش کی اہریفانہ کا کہنا ہے کہ ریسکیو آدھے گھنٹے سے بھی لیٹ پہنچی ہمیں انیشل یہ تھا کہ بائک کو آگ لگ گیا تو بائک سے آگ ہی جا رہی ہے تو ہم ابھی کری رہے تھے تو آگ جو ہے وہ اتنی زیادہ ہوگی کہ جو بندے تھے وہاں دیکھر پہنچ بھی نہیں سکے دو دفعہ کوشش کی اوپر جانے گی لیکن آگ بہت دھوہا بہت زیادہ ہوگیا تھا جانبھاک ہونے والی شکیلہ اویس اور سجاد کی لاشوں کو پوس مارٹم کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے